بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے صاحب زادہ عبدالجبار رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ جسم میں کون سا عذب آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل کے علاوہ باقی تمام آزاد تکلیف دیتے ہیں البتہ قلب کا اللہ کے ساتھ صحیح ربط ہے پھر موت قریب آئی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ اس پاک اور برتر اور زندہ ذات سے عمداد و آعانت چاہتا ہوں جسے فنا نہیں وہ پاک ہے اور اس کی ذات کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے بندوں کو موت سے مغلوب کر رکھا ہے پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ تعزز ادا کرنا چاہا مگر آپ کی زبان مبارک سے صحیح طور پر یہ لفظ ادا نہ ہوتا تھا آپ نے بار بار یہی لفظ کہنے کی کوشش کی آخر تعزز کا لفظ اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین بار اللہ 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 کہا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پست ہوتی گئی زبان مبارک تالو سے جا ملی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نعمت ضرور ملے گی اگر مصیبت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دعا کرنا کہ یہ بلاہ جلد رفع ہو یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا مصیبت آ کر رہے گی چنانچہ فائلِ حقیقی خدا تعالیٰ کے فعل کے سامنے سر تسلیمِ خم کرنے میں ہی آفیت ہے اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو اگر مصیبت اور بلاہ آئی ہے تو صبر کا دامن تھام لو اے نفس کے بندو تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرو جو صاحبانِ حال ہیں اور حق کے ساتھ واصل ہیں کیونکہ تم اپنی خواہش کا اور وہ خداوندِ تعالیٰ کے غلام ہیں تم جس چیز کی طرف دیکھتے ہو اسی کا شکار ہو جاتے ہو واصلانِ حق وہ ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا انہوں نے تو رہائی پا لی اور نجات حاصل کر لی اور تم خواہشاتِ نفسانی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو میں نے کہا اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو یہی سے ہی پھر میں نے ان سے کہا کہ جب تم مخلوق سے رشتہ توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑ چکے ہو تو پھر چاہیے کہ زبان بند رکھو اور کسی سے بھی کسی طرح کا سوال نہ کرو اللہ تعالیٰ سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رہو